السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جی میری صبح ہو چکے تھی میں صبح ساڑھے ساتھ بجے اٹھ گئی تھی سالار کو فٹر بنا کر دیا اور پھر برتن میں نے سارے واش کر کے رکھ دیا تھے کہ امی باجی تھوڑا دیر سے اٹھیں گی میں تب نو ساڑھے نو یا دس بجے تک وہ اٹھ جاتی ہیں پھر یوگر بس ناشتہ بنانا ہوگا کچن کی پوری صفائی کلین ہو چکا ہوگا بس باقی جو گھر کے کام ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں اور باقی سالار سو رہے تھے اور بس میں نے کہا ابھی وہ سو رہے تو میں جلدی سے کام سے فارق ہو جاتی ہوں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ امی کو بھی تنگ کر رہا ہوتا ہے پھر وہ کام بھی نہیں کرنے دیتا ہے یہ امی اس کو سمالتی ہے تو پھر میں کام کر دیتی ہوں تو یہ تھا کہ بس میں برتن جلدی سے واش کرنے لگ گئی تھی ساتھی میں سالار کے نیاں دودھ بھی وائل کر لیا تھا اور ساتھی آپ لوگوں سے باتیں بھی چل رہی تھے بس میں برتن واش کر کے پھر آپ لوگوں سے ملتی ہوں باتیں کرتی ہوں اور اس کے بعد مجھے کچن سارا صاف اور کلین میں نے کر دیا تھا اس کے بعد مجھے پینا تھا نیم گرم پانی میں نے کر لیا تھا اور اس کے ساتھ مجھے آدھا میں نے لیمن لیا تھا اور ایک ٹیبلی سپون میں نے شہد لیا تھا ہانی وہ میرا اکثر روز کی روٹین یہی ہوتی ہے کہ میں ایک ٹائم صبح میں جب میں اٹھتی ہوں یہ چیز میں لازمی رہتی ہوں اور رات میں میں گرین ٹی لازمی پی کر سوتی ہوں کہ جو تھوڑا بیٹ پڑھ چکا ہے جو ٹمی بغیرہ پڑھ جاتی ہے آپریٹ کے بعد اس سے تھوڑا کور ہو جاتی ہے بس میں بنا رہی تھی اتنے میں مجھے سالار کے رونی کی آواز آئی بس میں بھاگی بھاگی گئی سالار کو لے کر آئی اور سالار ہی میرے ساتھ ہی تھے اور میں نے اس کو تھوڑا یہ تھا کہ وہ نیند میں ہوا تھا اور رونہ سٹارٹ ہو گیا تھا ہم نہیں بھی اٹھ گئیں تھے اس کی آواز سے پھر میں نے اس کو جلدی سے دوسرے رون میں لے کر اپنے ساتھ آگئی تھی کچھن میں لے کر کھڑی بھی تھی اور پھر میں نے جلدی سے پنایا نیبو نیچوڑا پانی میں اور کچھ لوگ یہ پورا ایک لیمن یوز کرتے ہیں میں نے حاف کیا تھا اور شہد یوز کیا تھا بس یہ تیار ہو گیا تھا نیم گرم دا بس پھر میں نے یہ پیا ہے اس کے بعد میں نے کافی دیر تک ویٹ کیا ہے مطلب آدھا گھنٹہ میں نے کچھ نہیں کھایا اس کے بعد پھر آدھے گھنٹے کے بعد جب امی باجی اٹھ چکے تھے پھر میں نے چائے کا پانی رکھا امی کے لیے میں نے روٹی بنا دی تھی سمپل سادھی روٹی جو ہوتی ہے تبی کی وہ سادھی روٹی بنا دی تھی کوئی آئل بغیرہ نہیں سادھی ان کے لیے روٹی بنا دی تھی اور باجی نے کیک کھا لیا تھا اور میں نے بھی کیک کھا لیا تھا اور ساتھی چائے بن گئی تھی تو یہ ہمارا سمپل سا ناشتہ تھا تو یہ سمپل سا ناشتہ کیا تھا اور آپ لوگوں سے بات دی آپ یہ کہہ رہوں گے کہ میں نے یہ چائے کیسے بنا رہی ہوں تو یہ دودھ کی تھیلیاں آپ فریز کر دیتے ہیں ہم اس سے کیا خراب بھی نہیں ہوتی پھر وہ جو تھیلی شاپر جو ہوتے ہیں فریز ہوئے ہوئے اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے مطلب رکھ دیتے ہیں جو فریز ہوا ہوتا ہے بات اب گرم ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں پھر اس طریقے سے چائے بن جاتی ہے مگر بہت زیادہ پتھر ہوا ہوا تھا تو پھر میں نے کعاوے میں ہی رکھ دی تھی تو وہ نرم ہو گیا تھا پھر وہ میں نے ایٹ کر دی تھی چائے مطلب کعاوے میں دودھ ایٹ کر دیا تھا پھر وہ چائے بن گئی تھی سمپل بس چائے میری تیار ہونے والی تھی اور میں نے کیک وغیرہ لکا لیے تھے امی کے لیے روٹی وغیرہ جو بتائی تھی میں نے ان کو بنا کر دی دی تھی پس اب دوپیر کی کھانے کی تیاری کرنی تھی اور بس باجی گھر کے کام وغیرہ ناشتے کے بعد انہوں نے گھر کے کام وغیرہ کی اور یہ ریسپی آج میں آپ کو بہت اچھی ریسپی بتانے جاری ہوں جو کہ یہ بہت پرانی ریسپی ہے جیسے نانی دادی ان سے بھی پرانی ریسپی ہے یہ اور کچھ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں کچھ کو پتے ہی نہیں کہ اس کو بولتے کیا ہیں تو یہ ہے کھنڈلی تو اس کے لیے میں نے دو کپ بیسن لیا تھا اور اس کو میں نے رکھ دیا تھا پتیلی میں ڈال دیا تھا اس بیسن کو اس کے ساتھ میں نے ایڈ کیے تھے لال مرچ اور لال مرچ کے ساتھ تھا ہلتی پاورڈر اس کے ساتھ ہی میں نے ہری مرچے ایڈ کر دی تھی اس میں بارک چوپ کیوی ہری مرچے اید کی تھی اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اسی بھرکل چوپ کیوی بارک بارک پیاز یہ سب ایڈ کر کے اور حض نمک ایڈ کر دیا تھا اس میں پانی اتنا ایڈ کرنا ہے کہ یہ زیادہ پتلا نہ ہو اور زیادہ پینے ہو بس نورمر اسی نورمر رہے اور یہ پانی تقریبًا میں نے چھوٹا گلاس تھا وہ میں نے ایڈ کیا تھا کیونکہ فیملی چھوٹی سی ہے تو بہت تھوڑا کانٹر ٹی میں کھانا بنتا ہے کہ دوپیر میں بھی ہو جاتا ہے رات میں بھی ہو جاتا ہے اور باقی دوسرے دن بچتا نہیں ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ دو ٹائم آرام سے ہو جاتا ہے اور پھر باسی نہیں کھایا جاتا فضول میں فریج میں رکھ دو تو رکھی رکھی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اتنا بنا لیتے ہیں کہ دو ٹائم چل جائے پھر دوسرے دن پھر بنانا ہوتا ہے تو بس یہ دیکھیں میں نے اچھا سے دیکھ کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کو چولا بلکل ہلکی آگ پھر میں نے آن کیا تھا اور میں نے اس کو پکا رہی تھی میں اس کو کہ یہ تھوڑا گارہ ہو جائے گا پھر میں نے اس کو گارہ جب یہ ہو جائے گا تو میں نے اس کو ایک پلیٹ میں لکا لکے اس کو جمانا ہوگا پھر اس کی کٹنگ کرنی ہوگی اگر آپ لوگوں کے گھر بھی یہ ڈش بنتی ہے تو آپ مجھے لازمی بتائے گا کمنٹس باکس میں کہ آپ لوگوں کے گھر یہ ڈش بنتی ہے آپ لوگوں کو یہ ریسپی آتی ہے بنانا کیونکہ امی بناتی تھی تو اکثر پروس وغیرہ میں بھیج دیا کرتی تھی تو وہ امی سے کہتی تھی کہ آپ ہمیں یہ ریسپی بتائیں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیسے بنائے کیونکہ بہت لذیز بہت مزی کی یہ ریسپی بنتی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا سٹارٹ میں ٹھیک نہیں بن پاتی ایک دفعہ خراب ہوتی ہے دوبارہ ماشاءاللہ پھر بن جاتی ہے اور اگر آپ لوگوں کو پریکٹس سے آپ لوگ کے دادی مائیں وغیرہ بناتی ہیں تو پھر تو آپ کو پریکٹس ہوگی آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے کھائی بھی ہوگی تو یہ ریسپی لازمی آپ ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائے گا کہ آپ کو کیسے لگی تو یہ میں نے جمع دیا تھا ٹھیک سے اور پھر میں نے اس کی کٹنگ کرنی تھی یہ ساتھ ہی سٹارٹ میں جیسے کہ گرم گرم ساتھ ہی ساتھ جماعت ہوگا یہ ٹھنڈہ ہونے کا اندزار کرو گے تو پلیٹ میں چپکے گا نہیں ہو اور اس کی کٹنیاں نہیں بن پائیں گی تو میں نے گرم گرم ہی اس کو اچھے سے پلیٹ پر چپکا دیا تھا کہ اس کی کٹنیاں ٹھیک سے بن جائیں یہ تھوڑا ٹھنڈہ ہو جائے پھر میں اس کو کٹنگ کروں گی اور جو پیسیز مجھے کرنے اس کے حساب سے میں پیسیز کر لوں گی اور پھر آپ بھی لازمی بتائے گا اور یہ جو پانی جو آپ کہہ رہوں گے یہ فالتو پتیلی میں اتنا کچھ لگاوا ہے تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے کچھ ضائع نہیں کرنا اس میں میں نے دو گلاس پانی ایڈ کر کے اس کو پکنے کے انہیں رکھ دیا تھا اس میں اچھے خاصے بائل آئے اور وہ جو سارے بیسن لگاوا تھا پتیلی کے اندر تو وہ سب ہٹ چکا تھا وہ سب ہٹ چکا تھا اور یہ والا پانی بھی میں نے اٹھا کے سیف کر کے رکھ لیا تھا اور پھر میں نے پتیلی کو اچھے سے واش کیا ہے اور اچھے سے واش کرنے کے بعد پھر میں نے اسی پتیلی میں کھانا بنانا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو پیسیز تھے میں نے کٹ کر لیا تھے اور جو ایسٹرا اس کے جو سائزز ہوں گے وہ ایک جیسے کٹ کرنے ہیں باقی جو ایسٹرا آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ٹھیک نہیں نظر آ رہے اس کو میں الگ سے کٹ کر دوں گی اس کو میں کھانے میں ایڈ نہیں کروں گی وہ روکھا بھی آپ لوگ کھائیں گے تو بہت اچھا لگے گا جیسے پکوڑے کا جو فلیور آتا ہے اس طریقے کا لگے گا بہت اچھا فلیور دیتا ہے آپ لوگ روکھا بنا کے بھی کھا سکتے ہیں بیسن کی بہت اچھی یہ ریسپی تیار ہوتی ہے تو یہ میں نے پیسیز چھوٹے چھوٹے کر لیے تھے اور جو پانی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی مجھے اس طریقے سے دیکھیں یہ پانی ہو چکا ہے جو بیسن کی چیزیں تھیں سب الگ ہو چکی تھی اس پانی کو میں نے سیف کر لیا تھا اور بس یہ میں نے اس کے لئے مسالہ بنایا تھا مسالے میں تھا پیاز اور لسن اس میں دھنیا ایڈ کیا تھا ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا تھا اس کے اندر لال مرچ اور حسب زائی کا میں نے اس میں نمک ایڈ کیا تھا بس پہلے میں نے اس مول ڈالا پھر اس میں میں نے زیرہ ڈالا زیرے کا جب کلر چینج ہوا تو پھر میں نے یہ مسالہ ڈال کے اچھے سے اس کو پکنے رکھ دیا تھا جب یہ اچھے سے پھن چکا تھا تو پھر اس میں وہ جو پانی میں نے اس کے اوپال کے جو رکھا تھا وہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھا اب یہ اچھے سے پک جائے گا اچھے سے اوبل جائے گا یہ پانی اور کلر چینج ہو جائے گا پانی کا اوبل اوبل کے تو پانس سے دس منٹ میں نے اس کو اچھے سے پانی کو پکنے رکھ دیا تھا کہ اس میں کوئی کچھے پن کی سمیل لائیں پھر اس میں جو کٹی بھی کھڑ لیا تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور پھر یہ کھانا تیار ہو جائے گا اور ساتھ ہی پھر میں نے اس میں میتھی دانا ایڈ کیا تھا نہیں میتھی دانا سوری میں کہہ رہی ہوں اس میں میں نے میتھی سوکھی میتھی جو کسوری میتھی ہوتی ہے وہ میں نے ایڈ کی تھی اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا گرم مسالہ تو اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیا تھا بس اب دوپیر کے ایک ٹائم ہو گیا تھا ایک بے سے پہلے پہلے ماشاءاللہ سے کھانا تیار ہو چکا تھا اور بس آٹا گونہ تھا اور روٹیاں بنانی تھی امی کو ٹائم پر کھانا مل جائے گا موٹی کی طرح پیارا ہوا ہے شام کا ٹائم ہے چائے میں نے پلی تھی سلار گئے ہیں اپنی خالہ کے ساتھ سوری کاسی ہو گئی سلار اپنی خالہ کے ساتھ گئے ہیں چیز لینے کے نہیں ہے کون مجھے لگ رہے ہیں باجی آگئی ہیں سلار Community اور سلار آچیں گئے ہیں سلار آپ آگے سلار آپ آگے میرے بیتا آگیا کیوں ٹو کو کیوں ٹو کو آگے ماشاءاللہ جلے لیش آجا جلش آجا جلدا جلدی شیئر چیز خالہ نگہ چلائیں Taylor آپ کو اختی شاری چیزیں لیکر آئے ہیں بہتاب آجا میرے بیتا اختی شاری چیزیں لیکر آگیا یہ ہاں کھا کے لیکر آئے کھا کے لیش کو ہم انتے سارے فراہ ہو چلو بھئی آؤ سلار کی چیز کھاتے ہیں سلار آپ کی چیز دیکھا لے آپ نے کیا کھانا ہے سلار آپ نے کیا کھانا ہے اچھا سارے فراہ ہو لے کر آگئی باجی آپ جوش اوہ اللہ اچھا نہیں میں نے لے رہی ہے آپ کے جوش نہیں لے رہی ہے یہی بیٹا اسی سارے جوش لے کر آگئے آپ تو ہاں اور کیا چاہیے آپ کو جوش پینا ہے جوش پینا ہے ہاں سلار شاپ والے نے اس کو ٹوفی بھی دی تھی کونسی بھائی ٹوفی بھی ملی ہے کان گئی کساری پتنی کان گئی بوری یہ والی گفت ملی ہے اتنی شاہری یہ والی کینڈی سلار کو گفت دی ہے شاپ والے انکر لے ہاں بہت مزی کی ہے یہ تو سلار کینڈی پہ کھائیں گے جوش پہ پہ پیائیں گے تھینکیو کیا کھالا کا ہاں تھینکیو کیا کھالا کا آپ نے محمد سلار سلار اپنے جو جو پینے چلو بٹا میں دیتی ہوں آپ کو پتہ نہیں تھوڑا سا دنگی کہیے نو اتنی سارے فرائوس کی خالہ دلا کے لے کر آئے ہیں اور یہ والی کینڈی میرے نیے لے کر آئے ہیں یہ بہت مزیگی ہوتی ہے اور آپ لوگوں نے بھی کھائی ہوگی بچپن سے ہمارے تو بچپن کے ٹائم سے یہ چل رہی ہے اچھا باجی دیکھیں یہ اپنے نیے جوش اٹھا رہا ہے اچھا تو دیکھو ہاں آپ نے یہ دیکھو جوش لے رہا ہے یہ یہ اور دیکھ بھی رہا ہے دیکھو سیدھا کر کے اچھا چیزوں میں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو جی آپ جوش آپ کو دیتی ہو اور دیکھو 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 ہاں جی اس نے دیکھو الگ بھی کر لیا ہے اس کو جوش پین ہے چلو اچھا بیٹا میں آپ کو دیتی ہو جوش ہاں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں میری سب یوٹیو فیملی ٹھیک ہوگی خیریت ہوگی اور آپ سب کی اتنی ساری دعائیں اللہ کے شکر ہے میں ٹھیک ہوں محمد صالح ٹھیک ہے جمعات کو مجھے اس کو لے کر جانا ہے ڈاکٹر ہسپٹل کے ہسپٹل لے کر جانا ہے تو انشاءاللہ دعا کیجئے گا کہ اس کی رپورٹ سوڑی بہتر ہے اور آپ سب بتائیں کیسے ہیں آپ سب کے بچے کیسے ہیں فیملی میں آپ سب کے سب فیملی والمیمبرز کیسے ہیں اور کیا ہو رہا ہے لائف میں اور آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں پلیز بتائیے گا اور مزید اچھے سے اچھی ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتی ہوں اور آپ سب سے روز کے روٹین جو ہے گھر کی سیمپل روز کے روٹین وہ بھی شیئر کرتی ہوں آج بس میں نے کہانا بنایا تھا بہت پرانی ریسپی ہے جو کہ دادی نانی ان سے بھی پرانی ریسپی ہے بہت کم لوگ اس سالن کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا مزید اگر کہیں گے اس ریسپی کے بارے میں تو میں آرام سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ریسپی کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی کھنڈلیاں اس کو امی کہتے ہیں کھنڈلیاں تو اکثر کچھ فیملیز وغیرہ میں بنتی ہے اور کچھ فیملیز جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ریسپی ہے کیا تجھے ٹرائے کیجئے گا بہت مزید کی بنتی ہے بہت مزید کی بنتی ہے بہت مزید کی تو یہ ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ لوگ لازم بتائے گا کہ آپ لوگ کیسے لگی اور آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی ہوا یہاں پر آرہی ہے یہ کھڑکی کھلی بھی ہے تو یہاں سکتی ٹھنڈی ہوا آتی ہے اس وقت میں کراچی کا موسم بہت اچھا ہوا ہے ہوا چل رہی ہے تیز اور موسم بھی بہت اچھا ہے بس یہ ہے کہ بھارش نہیں ہے اچانک سے دوپیر میں گرمی ہو جاتی ہے تو حپس ہو جاتا ہے باقی دوپیر کا موسم جو ہے وہ تھوڑا گرم ہوتا ہے شام میں بہت اچھی حوال دیلتی ہے اور یہ ساتھ ہی انہوں نے ان کا پیڑ بھی لگایا ہے اکثر میں ویڈیوز وغیرہ دکھاتے ہوں تھے یہاں پہ ایک امرود کا شریفے کا پیڑ لگایا ہے باتا انہوں نے کہانی بتائی تھی بہت دلچسپ بات بتائی تھی کہ ان کے جو امرود کا پیڑ تھا وہ پیڑ نہیں دے رہا تھا اس میں امرود نہیں لگتے تھے اور جو ایک شریفے کا پیڑ تھا اس میں بھی پھل نہیں لگ رہے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے امرود کے پیڑ آپ کو ہسی آئے گی کہ میں کیا بات بتا رہی ہوں جو انہوں نے بتائی وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو ان لوگوں نے کیا کیا ان کو مجھے بتا رہی تھے کہ پہلے پھل نہیں آتے تھے اس میں اور نہ ماشاءاللہ سے اچھے پھل آنے لگ گئے ہیں تو میں نے کہا ایسا کیا کیا آپ نے کیونکہ ابھی میں نے سنا ہے کہ سونے کی پانی مطلب سونے کی بالیاں یا سونے کی انگوٹھی پانی میں ڈال دو اور اس پانی سے پودوں میں ڈال دو شڑکاؤ کر دو تو پھل آنے لگ جاتے ہیں میں نے یہ سنا ہے اور باقی ہے میں نے پہلی دفعہ ہی سنا کہ انہوں نے ایک شریفے کی شادی ایک امروت کے ساتھ کر دی مطلب اس کو لال دوپٹا اڑا دیا آپ لوگ ہسے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں یہ سیریاس ہے یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے امروت پہ اور امروت کے پیڑ پہ شریفہ اور امروت دونوں ساتھ لگے ہیں تو انہوں نے ریٹ دوپٹا اس کو اڑا دیا تو ان دونوں کی شادی ہو گئی مطلب لال دوپٹا اڑانے سے ان دونوں کی شادی ہو گئی اور یہ پھل دینے لگیا تو یہ اتنی عجیب بات کی مجھے اتنی عجیب لگ رہی تھی سوچیں آپ کو سن کر کتنی عجیب لگ رہی ہوگی کہ ایسا حقیقت ہے کہ پرانے ٹوٹ کے انہوں نے کوئی زہی پورت آئیں تھی تو انہوں نے یہ ٹوٹ کا ہوتا ہے انہوں نے کیا اور ما شاہ اللہ سے اب وہ شریفہ پہ بھی پھل آ رہے اور امروت پہ بھی پھلا رہے تو میں نے کہل یہ آپ لوگوں سے شیئر کروں یہ بات بھی اچانک میں یہاں کھڑی بھی تھی تو مجھے یاد آیا کہ ان کے امروت اور شریفہ کی کہانی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ سے شیئر کروں امروت اور شریفہ کی کہانی کیسے ہوئی تھی ان کی شادی اور آج میں آپ کو دکھانے والی تھی بہت خاص چیز جو کہ مجھے بچپک بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا اسکیچ بنانا مجھے اچھا لگتا تھا اور وہ تو آپ کو لازمی دکھاؤں گی کہ میں نے کچھ سکیچ بنائے ہیں جیسے کی یوٹیوب بغیرہ سے گوگل بغیرہ سے کچھ پچھل لیتی تھی تو پھر وہ میں بنا لیا کرتی تھی تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی آج میں دکھاؤں گی آپ کو لازمی کہ میں نے یہ نا کیا کیا بنایا تھے تو یادکار ہوتی ہے یہ جب سے میں نے بہت سمال کے رکھا ہے تقریباً دو ڈھائی سال سے یہ سمال کے میں نے رکھا ہے کبھی دل کرتا ہے تو میں بنا لیتی ہوں اور اچھا لگتا ہے ٹائم بہت اچھے سے پاس ہوتا ہے آپ تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے آپ کا مائنڈ بہت زیادہ فریش ہو جاتا ہے اور میں جو تھی نا میں خیالوں میں رہنے والی لڑکی تھی مجھے ڈائی جیز بہت اچھے لگتے تھے پڑھنا مجھے سٹوریز بہت اچھے لگتی تھی پڑھنا کیونکہ کچھ ٹائم پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائے نا دو ہزار آٹ میں دو ہزار سات میں تو اس ٹائم پہ نہیں یہ ڈائی جیز ہوتے تھے اس ٹائم پہ موبائل اتنا یوز نہیں ہوتے تھے وہ پیکیجز ہوتے تھے موبائل کے وہ شاید پچیس روپے میں پچیس روپے میں پچیس روپے میں پورے ہفتے کا پیکج چلتا تھا اس ٹائم پہ تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی تو اس ٹائم پہ ہوتے تھے آپ ڈائی جیز پڑھ رہے ہوتے تھے یا وہ انڈین ڈرامے دیکھ رہے ہوتے تھے ساز بھی بہو ہے یہ ڈرامے بہت زیادہ دیکھے جاتے تھے اور اچھے لگتے تھے وہ ٹائم تھا کہ وہ ڈش لگی بھی ہوتی تھی اور وہ کیبل سسٹم نہیں تھا پہلے زی ٹی بھی آ رہا ہوتا تھا اور انڈیا کے چینل آ رہے ہوتے تھے تو اس پہ آپ کسوٹی زندگی کی اور کہانی گھر گھر کی کشش کشش اور سوجل والا ڈراما تو اتنا ہٹ ہوا تھا وہ روزانہ یہ تھا کہ ڈیلی تھا وہ چیز تو یہ تھا کہ ڈیلی تھی تو ان سب چیزوں سے ہٹ کر میرا ایک شوق تھا ڈائی جیس پڑھنے کا اور اکثر ہوتا تھا دو تین ڈائی جیس آ جاتے تھے تو وہ ایک دو ہفتے میں ختم ہو جائے کرتے تھے پھر دوبارہ لے کر آیا کرتے تھے ڈائی جیس پڑھنے کے نہیں ہے تو اس میں اکثر اشار ہوتے تھے شاعریہ ہوتی تھیں کچھ پویاں میں ہوتی تھیں کچھ غزلے ہوتی تھیں کچھ اچھی کہانیاں ہوتی تھیں کوئی ڈائی جیس آتا تھا وہ ہم لازمی پڑھا کرتے تھے یہ ٹائم تھا کہ وہ میں کہتا ہوں زیادہ اچھا ٹائم تھا انسان کو نولیج ہو رہی ہوتی ہے اور یہ شوق ہوتے ہیں اب موبائل کا ذریعہ ہے اور موبائل کا ٹائم ہے تو یہ سب چیزیں تھوڑی بکس وغیرہ بہت کم ہو گئی ہیں تو بس اب میں آپ سے اتنی بڑھ بڑھ کر لی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہوں کہ میں نے یہ اس طریقے سے بنای بھی ہے اور مجھے ضرور بتائے گا کمنٹس باکس میں آپ کو کیسے لگیں بہت سمال کے رکھی بھی ہے تقریباً ڈھائی تین سال ہو گئے اس کو بہت سمال کے رکھی بھی ہے اور بس چھوٹی چھوٹی سی یادیں ہوتی ہیں اور یادیں انسان بہت سمال کے رکھتا ہے دیکھیں یہ سب میں نے نیٹ پچھ دیکھے تھے اور یہ میں نے بنایا تھے مجھے بہت افسرات لگ رہے تھے بہت افسرات اور مجھے شوق بھی تھا یہ دیکھیں ایک لڑکی اس طریقے سب اکیلی تنہا اس منظر کو دیکھ رہی ہے مطلب مجھے اس طریقے کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے کلر کے ساتھ بنایا تھا تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھی جو میں نے بنائی تھی اور پتہ نہیں اس کے علاوہ نہیں بنایا چونکہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اور مزید انشاءاللہ بناوں گی تو آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی چونکہ باقی یہ ایسی رکھی ہوئی ہے میں نے کچھ بنایا تھے کچھ پیج اس میں سے لکل چکے ہیں وہ پیج بغیرہ اور کچھ یہ رہ چکے ہیں کیسے لگ رہا ہے آپ کو اگر اچھے لگئے تو لازمیں بتائیے گا اگر آپ لوگ کو بھی شوق ہیں سب چیزوں کا تو مجھے کمنٹس فاکس میں لازمیں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کیسے لگ رہا ہے یہ کیونکہ اکثر لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے کچھ کو سانگز وغیرہ سننے کا شوق ہوتا ہے کچھ کو پرانے گانے سننے کا بہت شوق ہوتا ہے کچھ کو تھوڑا تیز میوزک اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ کو کیا اچھا لگتا ہے آپ تو مجھے کمنٹس فاکس میں بتائے گا اور یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ سب نا جب ہم چھوٹے تھے تو اکثر کافی بغیرہ میں بنایا کرتے تھے مجھے یاد ہے کافی کا اینڈ کا جو پیج ہوتا تھا ہم وہاں پر ایسے چیزیں بنایا کرتے تھے یہ وہ چیز یہ ہوتا ہے کہ وہ اینڈ ہے کافی کا ٹیچر کچھ کہیں گی نہیں تو یہ ٹائم جو گزر ہے زندگی کا بہت اچھی سی یاد میں امبوری میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو میری آج کے ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کیجئے گا اور زیادہ شیئر کیجئے گا اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال انشاءاللہ سمید کے ساتھ کے زندگی رہی تو آپ سب سے پھر دوبارہ ہوگی ملاقات اپنا خیال رکھیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں آپ سب میری دعاوں میں شامل ہیں اور ہمیشہ شامل رہیں گے اور اچھے اچھے کومنٹ کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی